جب سے عمران خان نے دنیا کے سامنے آر ایس ایس کو بینکاب کیا ہے تب سے بھارت پانگلوں جیسی حرکتیں کرنا شروع ہو گیا ہے اور عمران خان کے اس بیان کو جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا رب ایک ہے اور ازادی کے لیے آخری سانس تک لڑیں گے بار بار چلا کر اپنی بکلاہت کا اظہار کرنے میں لگا ہے اس کے علاوہ عمران خان نے اپنی تقریر میں آر ایس ایس کو بھی خود تنقید کا نشانہ بنایا اور دنیا کے سامنے ہٹلر جیسی تنظیم کو بینکاب کیا جس کے بعد آر ایس ایس کے رہنما کرشن گوپال نے اعتراف بھی کیا کہ ہاں ہم دہشتگرد ہیں اور بھارت ہمارا ہے ہم عمران خان کے شکر گزار ہیں کہ عمران خان نے ہمارے تنظیم کی دنیا کے سامنے پرموشن کی جس سے اس فاشس تنظیم کا نظریہ ظاہر ہوتا ہے جبکہ عمران خان کی تقریر سے ایک دن پہلے بھارت کے سابق جج مارکنڈے کاچو نے بھی آر ایس ایس پر تنقید کی تھی اور اپنے ٹویٹ میں آر ایس ایس کے دہشتگردوں کی تصویر لگا کر کہا تھا کہ ایک نئی دہشتگردی بھارت میں جنم لیتی ہوئی جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پورا بھارت آر ایس ایس کی دہشتگردی سے پریشان ہے اور عمران خان نے آر ایس ایس کو بینکاب کر کے خود بھارتیوں پر ایک احسان کر دیا ہے موسیقی